السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مدینے میں منافقین کا ظہور کے بارے میں ذکر ہے جب مدینے میں منافقین پیدا ہو گئے اس سے پہلے ایک دعا سنویں جب نیا چاند نکلے تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں اللہ اکبر اللہم اہلو علینا بالامن والیمان والسلام والاسلام والتوفیق لما تخب ربنا وطرزا ربنا وربک اللہ یہ ایک بار اور سن لیجئے اللہ اکبر اللہم اہلو علینا بالامن والیمان والسلام والاسلام والتوفیق لما تخب ربنا وطرزا ربنا وربک اللہ چاند دیکھنے کی دعا ہے یہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تُو فرما دے اسے ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی پر اور اسلام کے ساتھ اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تُو پسند کرتا ہے اے ہمارے رب اور جس سے تُو راضی ہو جاتا ہے اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے اب سنگی اسلامی تاریخ شورٹ لی مدینے میں منافقین کا ظہور منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت اُبھر کر سامنے آگئی جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنے ذاتی نفاس کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مزاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں ان کا سردار عبداللہ ابن قبی تھا جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاز پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی حسد اور نفرت پیدا ہو گئی اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا اللہ کی اپدرت گوہو کی خصوصیت گوہو گرگٹ اور چھپکلی کی شکل و صورت کا ایک جنگلی جانور ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور سات سو سال سے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے اور اس کے داعت کبھی نہیں گرتے اس کے تمام داعت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں گوہو بہت سے اندے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے چالیس دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وسیعت یہ رشات فرمائی نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی نماز کو بابندی سے پڑھتے رہا کرو اور غلاموں نوکروں کے حقوق ادا کرو ابو دعود 156 ایک سنت کے بارے میں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں پائدہ بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلافے بخاری 5398 ایک اہم عمل کی فضیلت لوگوں کی ضرورت پوری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے حضاب سے محفوظ رہیں گے سبرانی کبیر 13153 ایک گناہ کے بارے میں اپنے ماں تحتوں پر تحمت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں تحت پر کسی ایسی بات کی تحمت لگائی یعنی جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں ان پر ماں تحت کہتے ہیں جو ہم ان کے نیچے کام کرتے ہیں ہمارے نیچے کام کرتے ہیں ان کو ماں تحت کہا جاتا ہے چاہے وہ نوکر ہوں چاہے ہیں آفیس میں آفیسر کے ماں تحت ہوں نیچے والے جس نے اپنے ماں تحت پر کسی ایسی بات کی تحمت لگائی جس سے وہ بری ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی یہ کہ وہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے اس لیے ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی ساس لینے کے لیے رکھنا چاہیے ترندی دوہزار تین سو اسی آخرت کے بارے میں گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو بےہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں اس دن ان کو جہنم کی آگ کے طرف دھکے مار کر دھکے لے جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے تب نبی سے علاج خجلی کا علاج حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو خجلی کے وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی فائدہ عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے یعنی ریشمی کپڑے پہن لو تو خجلی نہیں ہوگی قرآن کی نصیت قرآن میں علیہ وآلہ فرماتا ہے زمین پر کڑا کڑا زمین پر اکڑ کر مت چلو کیونکہ تم نہ ہوتو زمین کو پھا سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تر پہنچ سکتے ہو سورہ بنی اسرائیل سینتیز یہ آج کا ذکر تھا اسلامی تاریخ میں تھوڑے تھوڑے جو ٹپس تھے وہ روزی ہوتے ہیں آپ اس کو گوھر سے سنا کریں جب وہ لگے کہ یہ ہمیں یادر کر لینا چاہئے یہ دعا تو یاد کر لیا کریں چاند کو دیکھ کر ضروری دعا پڑھا کریں کیونکہ یہ مہینے میں ایک ہی بار تو نکلنا ہے اگر آپ کو چاہیں تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں مگر پڑھ لیا کریں فائدہ ہی ہوتا ہے ہر دعا سے فائدہ ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں کسی دعا سے جب تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس لئے اللہ کا نام ہر وقت لینا چاہئے بسم اللہ کر کے ہر کام شروع کریں اللہ حافظ